ساہی وال میں خون کی ہولی ہر آنکھ اشبار ہر دل غمگین جان بہق افراد کی نماز جنازہ تھوڑی دیر بعد فیروزپور روڈ شنگائی پل کے نیچے ادا کی جائے گی نماز جنازہ کی تیاریاں اہل علاقہ کی بڑی تعداد موجود مقتول خلیل اس کی اہلیہ اور بیٹی کی تدفین کاہنا قبرستان میں ہوگی زیشان کو آشیانہ ہاؤسنگ سکیم قبرستان میں دفنائے آ جائے گا جان بہق چاروں افراد کی لاشیں چنگی امر صدو پہنچنے پر گھر میں کوہرام مچ گیا رکت آمیز مناظر لواہکین دھاڑیں مار مار کر روتے رہے اہلِ علاقہ اور عزیز و اقارب کی بڑی تعداد تازیت کے لیے مقتولین کے گھر موجود زیشان کی لاش بھی ایمبولنس کے ذریعے اس کے گھر منتقل زیشان خطرنات درشتگرد اور دائش کے لیے کام کرتا تھا سی ٹی ڈی نے انٹیلیجنس بنیادوں پر ساہی وال میں آپریشن کیا زیشان کی گاڑی دہشتگردوں کے زیر استعمال تھی زیشان نے روکنے پر گاڑی سے پارنگ کی جس پر جوابی کا روائی کی گئی سبائی وزیر قانون بشارت راجہ پریس کانفرنس میں سی ٹی ڈی کی کہانی سناتے رہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم خلیل کے زیشان کے ساتھ تعلق کا جائزہ لے گی سبائی وزیرہ قانون پنجاب حکومت کا جانبہ حق بے قصور افراد کے لیے دو کروڑ روپے کی امداد کا اعلان متاثرہ بچوں کے تعلیمی اور دیگر اقراجات بھی حکومت ادا کرے گی سی ٹی ڈی کا سپروائزر موطل اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا بشارت راجہ پریس کانفرنس میں مبینہ گاڑی کی ویڈیو بھی دکھا دی دوسرے روز سچ زبان پر آ ہی گیا خلیل اور اس کی فیملی بے گناہ ہے سی ٹی ڈی کا اعتراف ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ گاڑی کے شیشے کالے تھے پچھلی سیٹوں پر بیٹھے افراد بدقسمتی سے مارے گئے ترجمان کی نئی وضاحت زیشان خطرناک درشتگر تھا جنوبی پنجاب بار وردی مواد لے جا رہا تھا زیشان نے خلیل اور اس کی فیملی کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا سی ٹی ڈی حکام سانے سائیوال کا مقدمہ سولہ نامعلوم اہلکاروں کے خلاف درج علیڈ فورس کی گاڑی نے گن پوائنٹ پر گاڑی کو اقوا کیا اقوا کے بعد اپنی پسند کی جگہ قادر آباد اڈے پر لے گئے سی ٹی ڈی اہلکاروں نے ایک منصوبے اور سازش کے تحت فائرنگ کر دی مقدمے میں تین سو دو اور دہشتگردی کی دفعہ چامل بھائی جلیل کی مدیت میں ایف آئی آر درش کی گئی حراست میں لیے گئے سی ٹی ڈی اہلکار پولیس ٹریننگ چونگ متقل ماما اور پاپا کہا ہے وہ کیوں نہیں آئے ننی حادیہ کا ہسپتال سے گھر پہنچنے پر سوال خونی واقعے میں زخمی ہونے والے امیر اور منیبہ کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ڈاکٹرز کی چھے رکنی ٹیم دیکھ بھال میں مصروف امیر کو لگنے والی گولی آر پار ہو گئی ہڈی فریکچر ہونے سے بچ گئی بچوں کی حالت خطرے سے واہر ہے پرنسپل جنرل ہسپتال محمد طیب انہوں نے کچھ پوچھا رہی کچھ نہیں کیا انہوں کو بے دردی سے قتل کر دیا بچوں کے سامنے بچوں کو نکال کے انہوں کے سامنے وہ کہتے رہے ہیں بھائی منتے کرتا رہا میرے بچوں کو نہ مار نہ بچے منتے کرتے رہے بابا کو نہ مارو ظالم اہلکاروں نے کسی کی ایک نہ سنی مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی ناغہانی آفت آنے پر گفتگو مقتول خلیل اور زیشان کے گھروں کو فضا سوگوا تازیت کرنے والوں کی آنکھیں اشکبار عرصہ دراز سے جانتے ہیں شریف لوگ ہیں اہل محلہ کی بھی تصدیق انصاف دو قتل عام کا حساب دو چنگی عمر صدو پر لوہیکین اور اہل علاقہ سراپہ احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی میٹرو بس سرویس صبح سے موطل فیروزپور روڈ بھی رقاوٹیں کھڑی کر کے بند ٹرافک کا نظام درہم برہم مظاہرین کا قاتلوں کو بے نقاب کرنے کا مطالبہ مشتل مظاہرین کے پولیس اہلکاروں کو دھککے اہلکاروں نے بھاگ کر جان بچائی مقتول خلیل کو سی ٹی ڈی اہلکاروں نے تیرہ گولیاں ماری زیشان کو دس، نویلہ کو چھے اور عریبہ کو چار گولیاں لگی سانیہ ساہیوال کے مقتولین کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں انکشاف زخمی بچی کے ٹانگ میں ایک گولی لگی جو ہڈی سے آر پار ہو گئی چوبیس گھنٹے سے زائد وقت گزر گیا تحقیقات میں کوئی پیشرف نہ ہو سکی جائے وقوع پر ملنے والی گولیوں کے خال فرانسک ٹیس کے لیے نہ بھیجے گئے کتنی اقسام کا اسلحہ استعمال ہوا تائین نہ ہوا حقائق چھپانے کے لیے جائے وقوع کو فوری صاف کر دیا گیا جا بہا کفرات کی گاڑی پولیس لائن ساہیوال منتقل چانے ساہیوال میں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت عالی سطح اجلاس ساہیوال واقعے پر اب تک ہونے والی پیشرفت کا جائزہ سردار اسمان بزدار کہتے ہیں انصاف کے حکمرانی کو یقینی بنائیں گے غیر جانب درانہ تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی شہر بھر میں الڈیو ایم سی کا صفائی آپریشن بھی جاری ایم ڈی صفائی کمپنی اور طریقہ انصاف کے رہنما اجاسم شریف کا ریلوے سٹیشن کا دورہ صفائی سترائی مہم کا جائزہ لیا شہر کے صفائی کے لیے تمام وسائل بروے کار لانے کی یقین دہانی